اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ون سکینڈ تو آر یوٹیوب چینل یونانی سکولر مائسیلو ڈاکٹر بشرا برار میں ہمیں سیم جیل مولد ہیا آج ہم پڑھیں گے پلانٹ اوریجن ڈرک صدوی نباتیہ میں سخمونیا کے بارے میں سخمونیا کا جو بھٹنیکل نیم ہے یہ ہے کانوولویولس اسکیمونیا سخمونیا کو انگلیش میں اسکیمونی کہا جاتا ہے اور اسے اس کا جو دوسرا مترادف نام ہے اسے محمودہ کہا جاتا ہے تو آئیے اس کی معیت پر بات کر لیتے ہیں سخمونیا کیا ہے سخمونیا دراصل لے کے بیلدار پودا ہوتا ہے جیسا آپ لوگوں کو تصویر میں دیکھ رہا ہے اس کی بیل ہوتی ہے اور اس کی بیل کے نیچے جو جڑ ہوتی ہے زمین کے نیچے جب ہم اس میں شگاف لگاتے ہیں یعنی کہ جب ہم اس میں کٹ لگاتے ہیں تو کٹ لگانے سے اس میں سے ایک گوند نکلتی ہے چپ چپی یہی جو چپ چپی گوند ہوتی ہے یہی سخمونیا کہلاتی ہے چونکہ مارکٹ میں آپ کو کچھ اس شکل میں نظر آئے گی جیسا کہ آپ کو تصویر میں دیکھ رہا ہے یہ پیسیز کی فارم میں ہوتی ہے اور اس کو اگر توڑا جائے تو یہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے اور جب اس کو توڑتے ہیں تو وہ پارٹ جیسے توڑا جاتا ہے وہ پورس ہمیں نظر آتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے سوراک نظر آتے ہیں سخمونیا کی بھول بہت زیادہ ناغوار ہوتی ہے اس کا مزہ تل ہوتا ہے اس لیے سخمونیا کو جب بھی دباؤں میں استعمال کیا جاتا ہے سنگل یا پی کسی مرقب میں اس کو شامل کرنا ہوتا ہے تو اس کو مدبر کرنا یعنی کہ ٹی ٹاکسی فائی کرنا اس کو بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کو مدبر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو بو ہے جو اس کی خراب اسمیل ہے اس کو کسی حد تک ہم کم کر سکیں یا ختم کر سکیں کیونکہ اس کی بو اتنی ناغوار ہوتی ہے کہ مریض اس کو آسانی سے استعمال نہیں کر سکتا مجھ اس کو مریض کی کیفیت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی لینے کیلئے اس لئے اس کو مدبر کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کی بو کی اطرا سے ماسکنگ کی جائے تو اس کو مشاوہ کر کے استعمال کرتے ہیں یہ اس کی ڈیٹیر مشاوہ کیس طرح کیا جاتا ہے آپ لوگ سیدلا میں پڑھیں گے سخمونیا کو ایشیا کوچک سے درامت کیا جاتا ہے اور یہ ہندوستان میں کشمیر میں یہ پایا جاتا ہے اور جگہ پر یہ نہیں ملتا ہے مزاج ہوتا ہے سخمونیا کا گرم خوشک اس کے ایکشنز ہیں اس کا جو مین ایکشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ مسحل ہوتا ہے سخمونیا اور یہ ایک کے اسٹرونگ پرگیٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھی مسخت جنین ہے مسخت جنین یعنی کہ یہ بہت ایفیشنٹ ہیں وہ ساری دوائیں جو اسٹرونگ پرگیٹیو ہوتی ہیں یا اسٹرونگ ڈائیو ریٹک ہوتی ہیں وہ سب ہی اپنے اندر مسخت جنین ایکشن بھی رکھتی ہیں اس کے علاوہ یہ مقوی مادہ و جگر بھی ہے یہ ہمارے مادے اور جگر کو خوبت دیتا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہوئی مسحل ہے اور اس لیے ہم اس کو قبض میں استعمال کریں یعنی کہ کانسٹیپیشن میں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو استسخہ کی کانڈیشن میں یعنی کہ ایسسائٹس میں جب پوڈی کے اندر ایپنامو فلویڈ اکملیشن ہو جاتا ہے تو اس فلویڈ کو بھی باہر نکالتا ہے یہ بزر یہ اسحال اس کے علاوہ وجہ المفاصل میں یعنی کہ ارثریٹس کی کانڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو فاسد بلغم ہوتا ہے وہ ہمارے جوائنٹ سپیس میں جمع ہو جاتا ہے تو اسی فاسد بلغم کو نکالنے کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زوفے میدہ واجگر میں ہم اس کو استعمال کراتے ہیں اس خاتھ جنین میں اس کو ہمولاً استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اس کی پیسری بنا کر ہم اس کو بہت ایفیشنٹ رکھ کے طور پر فیمیل کو انٹریڈیوز کراتے ہیں وجائنہ میں اس کی پیسری بنا کر اس کے ساتھ ساتھ دیدان امامے بھی یعنی کہ جو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ایکسٹرنلی بھی استعمال کرتے ہیں جلدی انداز میں جیسے برز و بہخ میں کلف یا نمش میں اور داعت میں ان سبھی اس کی انڈیسیز میں ہم اس کو استعمال کراتے ہیں مقداری خوراک ہوتی ہے اس کی اس کو بسیکلی تو ہم کسی دوسری مسحل دوا کے ساتھ ہی زیادہ تر استعمال کرتے ہیں لیکن اگر اس کو تنہا استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کی مقداری خوراک دائی سو سے پانچ سو میلی گرام ہوتی ہے کیمیاوی ارزہ اس کے اندر اس کے مونیاں پایا جاتا ہے گلوکوسائیڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں ریزنز بھی پایا جاتے ہیں مجھے رسر یہ ہوتا ہے کہ اس کی استعمال سے کرب بیچینی پیدا ہوتی ہے ساری اس کو استعمال کرنے کے بعد مریض کو بہت زیادہ بیچینی گھبراہٹ کی زی کیافیت پیدا ہو جاتی ہے مسلس کا ہوتا ہے گلاب اور اس کو مدبر کرنا ان کی اس کو مسلے کے طور پر ہم اس کے مرقبات میں گلاب کو شامل کریں اب اس کو مدبر کر کے استعمال کریں تو اس کا یہ جو مزیر اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس نے دعاوں میں جب بھی ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہم اس کو پہلے مدبر ضرور کر لیتے ہیں مشہور مرقب اطریفہ زمانی جو کہ ایک مسل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ مقبی مہدہ بھی ہوتا ہے اکی سٹورنٹس تینک یو ملتے ہیں نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ